بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام دانیش رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انلی پاکستان اوبیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں جوڑیا بازار چھپا گلی میں اور آسیا چائے کے شوپ پہ موجود ہوں اور یہ پورا وزیٹ کرائیں گے کون کون سی تھی ہے کون کون سے برانٹ ہوتے ہیں اور کیا پرائز ہوگے دوہزار ٹیس میں اکتیا چے جی آئی کے تمام وزیٹ کرائیں گے اور آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسک جوڑو کرتے ہیں سلام علیکم خان صاحب علیکم سلام علیکم شکر الحمدللہ دعائے جناب شکر الحمدلہ دعائے دعائے جناب مختصر فرح اپنا تاروخ کامارا کر رہا ہے ہمارے بیوز کو مسید خان نام ہے میرا جی اور علی مارکٹ میں رہتا ہے چٹائی گلی میں جی جی تو یہ شوپ کا ایڈرز تھوڑا سا یہ چببہ گلی میں جی ٹو نام ہے دکان کا آسا کے نام سے آسا چائے جی جی آسا چائے آپ اپنے ساتھ بھی ہیں تو آپ سکرم Wisconsin ہمارے پاستے ہیں ہمارے پاس تم مختلفائی تِی اپنے اکلی پتی وٹی ، کمپنی کا جامع ، م gagnerی ciudad آپ سکرمی واشتر ہیں وہاں ہاشیں گفتی انگکتے ہیں آپ کابیز تصلیت انابار شروع کروبا؟ آپ کو اپنی پر کودی پیروز falei شائز بناہر اپنا ڈی کے کے نام سے بھی اور کڑک دم کے نام سے بھی باقی لوز اپنا آسا کے نام سے جو دکان کا نام ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں آپ پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور لوز چاہے کون پون سی ہے زارہ یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں لوز چاہے یہ مکچر میں ہوتے ہیں تقریباً تیرہ سو روپے کلو اسٹم پر مکچر میں صحیح ہے یہ مکچر چاہے پتی یہ تیرہ سو روپے کلو یہ آج کا ریٹ ہے کیونکہ ریٹ دو دن بعد بھی بھائی چینج ہو سکتے کیونکہ بھی کمپنی والا بلتے پیر سے نیا ریٹ آرہے ہیں تو جیسا نیا ریٹ ابھی یہ نے تیرہ سو پچاس ٹھپال پرنٹ ہے تیرہ سو بیس روپے کم یہاں بیچ رہے ہیں آج کا ریٹ پھر نیا ریٹ سولو سو روپے آرہا ہے تو سولو سو والا کم سے کم یہاں پندرہ سو بیس روپے کا یہاں پر ملے گا اچھا جی ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی آئی کہ یہ جو چھپ لگا کے دہرے ہوتے ہیں یہ مختلف دکاندار تو وہ کیا طریقے کہا رہے ہوتا ہے دیکھو اس کا سٹیکر آتے ہیں مارگیٹ میں ظاہر چی بات ہے پانچ روپے کا سٹیکر ملتا ہے بھی تیرہ سو پچاس فرنٹ ہے نہیں اگر سولو سو والا آگیا تو مطلب وہی پانچ روپے والا چھپ لگا کے سولو سو والا پھر اگر وہ پندرہ سو میں بھی بیچے ان کو بچے دے ہمارا دکان میں الحمدللہ یہ چھپ والا حساب نہیں ہے تو پرانے ریٹ والے جو پرانے ریٹ والے ہوئے ہیں وہ پرانے ریٹ میں ملیں گے جو پرانے ریٹ والا آئے گا تو بھئی وہ نیا ریٹ والا ملیں گے کیونکہ اکثر یہ مارکیٹوں میں آپ کو زیادہ علیم ہوگا کیونکہ آپ کے کام ہے لگاتے بھئی بہت سارے بھی کوشش کرتے کہ مال لے وے زیادہ زیادہ سٹوک کریں بھائی نیا ریٹ والا آگیا تو پانچ روپے والا چھپ لے کے اس کے اوپر لگا دے گا پھر یعنی سولو سو ریٹ ہوئے گا اگر وہ تیرہ سو پچاس والا پندرہ سو میں بھی بیچے تقریباً ڈیٹھ سو روپے ان کو بچے دے تو پانچ روپے کی چھپ بھائے گا تو وہی بات ہے ہمارا پاس چھپ والا حساب نہیں ہوئے گا ہمارا پاس جو ریٹیل ہوئے گا مطلب ہم دس بیس روپے اس سے کم بھی تیرہ سو پچاس سے تیرہ سو بیس روپے یہ آج کا ریٹ آج مل جائے گا جب بھی مال جب تک ہوئے گا تو ہم اسی ریٹ میں بیچے گا لیکن چھپ والا نہیں ہوا نہیں دیتے چھپ والے سے بچے کیونکہ وہ پرانی ریٹیل کے جو پرائز ہوتے ہیں وہ چھپ لگا کے آپ کو نئی ریٹیل میں دیتے اگر چھپ لگا ہوا نہیں ہے اور اس کے سولہ سو ریٹ بھی ہیں تو وہ اوریجنل ہے کمپنی کے ہی پرائز ہوں کے ہوں اگر چھپ لگا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو چھپ لگا کے پانچ روپے کی چھپ جیسے خان بھائی نے بتایا پانچ روپے کی چھپ لے کے دو سو اڈائی سو روپے آپ کر کے آپ کو دی جاتی ہے تو اس چیز سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہوتا ہے چلے خان صاحب آپ کے پاس کونسی روپے کیلو ہے ہمارا پاس یہ اوریٹی ابھی اسٹم کا جو ریٹ ہے تیرہ سو روپے یہ مکچر کا پلے گا یہ مکچر ہوتی ہی باری یہ درمیانہ کٹنگ ہوتے ہیں جیسے پیملی مکچر ہوتے تھپال کا اسی طرح ہوتے یہ پھر کم ریٹ والا ہمارا پاس اسٹم پر ہزار روپے کیلو ہے باقی اس میں اس میں کو یہ کونسی کیلاتی ہے یہ کینیا کا لیکن اس کا تھرڑ کوالٹی ہوتی ہے یعن میں چھو دو سو سے اوپر ہے اس کا لیکن کونٹر ٹی میں نہیں دے سکتے یہ آج کا ریٹ پیر سے جو ریٹ میں آئے گا تو اس حساب سے یہ بھی بڑھ جائے گا باقی یہ چورا ہوتے جو اٹھلوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی تیرہ سو روپے کیلو ہے یہ تین وراتی ہمارا پاس زیادہ چلتے ہیں چورا ایک مکچر اور ایک دانے دار اس میں جیسے یہ دانے دار ہوتے یہ والا ہے یہ تینوں کا ریٹ تیرہ سو روپے باقی یہ جو ریٹ اس کا آزار روپے جو مطلب جس کا ز ہم ملتے ہیں ایک تو یہ کلر والی جو آتی ہے اس کی کیا پچان کی جاتی کس طریقے پانی میں ڈالو صاحب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلر والی چاہیے ہمارا الحمدللہ اس میں کلر آپ ثابت کروں گا اگر پانی میں ڈالو تو جلدی کلر چوڑ دیتا ہے ہمارے انشاءاللہ دکان میں کلر والا اور یہ چلکے والا یہ چیز خان صاحب آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ کے پاس پرائز اور کولیٹی دونوں تیسٹ ہوتی ہیں تو وجہ وات یہی ہوتا ہے بس دیکھو مارکیٹ میں تو کم سے کم چاہیے پتی ملتے ہیں کوئی چھے سو روپے چلا رہے ہیں کوئی سات سو روپے چلا رہے ہیں لیکن جو چھے سات سو روپے چلا رہے ہیں بھی میرے خساب سے چھے نا کا جو پتی ہوئے تھے جو سب سے تڑھ کوالٹی کا وہ بھی ساڑھے پانچ سو روپے سے اوپر ہیں لیکن وہ چھے اس میں نہیں بنتی ہے وہ صرف ریڈ گرانے کے لئے ہوئے تو اگر کسی کے پاس ہوئے تو باقی جو کینیا کا پتی ہے نا وہ تقریباً چھہدہ پندرہ سو سے اوپر ہے اس ٹی کو تو نہ پینے تو زیادہ بہتر ہے اپنی صحیحت کو خراب کرنے والی بات ہے زائر بات ہے جو اتنا الکا کوالٹی ہوئے تو چاہے تو لوگ ایک دو ٹائم پیتے ہو بھی اچھا نہیں ہوئے پر تو بلکل صحیح بات کہ آپ لوگاستور پر ہمارے پاکستان کراچی شہر میں جو ٹی ریوز ہوتی ہے زیادہ تر اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے بلکل اور یہ کیا کہلاتا ہے یہ سبس چاہیے تقریباً اسٹم پی 1100 روپے کیلے مارکیٹ میں بھی ریڈ 1200 روپے ہمارے پار پران اسٹوک پڑھا وہ 1100 کے ساب سے یہ پلندو کہتے ہیں یہ پلندو ہوتے یہ دیکھ لے یہ اسٹم پی 1100 روپے مارکیٹ میں تمہیں پرسو ترسو میں نے معلوم کیا تھا 1200 1200 روپے بتا رہے پہلال یہ جب تک یہ مال ہے تو وہی 1100 روپے بیچیں گے اس کے بعد جو ریٹ ہوئے گا اللہ مالک ہے پھر بس اس کے بعد کی پہل جائر باتیں ریٹ بڑھ جاتے تو پہلومنگا بیچیں گے پرائز زائر باتیں وقت کے ساتھ چینجنگ ہو جاتی ہے بلکل بلکل اور اس کے علاوہ کون سے برانڈ ہے آپ کے پاس ذرا اس کا بھی ریو کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارا پاس اپنا یہ کڑک دم کے نام سے ایک مکچر ہوتے اور ایک دانے دار ہوتے پیکٹ اٹھا بچھا یہ برابر میں یہ تپال پینلی میکچر ہوتے ہیں یہ ہمارا اپنا برانڈ ہوتے ہیں دانے دار ہوتے اور ایک میکچر ہوتے ہیں اچھا یہ월ای ان کا اپنا برانڈ ہے یہ دانے دارμαہ ہے یہ میکچر میں ہے تو یہ آپ کے جی والے میں ہے یا آپ کے جی اور دانے دار میکچرDS忙超ن ini آپ کے جی کیلو اللے کے قلعہ آپ کے جی آپ کو پڑے گا پان سو اسیو روپے یہ کیجی والبشتری ہے یہ آپ کے جی ہے آپ کے جی ہے جیش ہو گیا آپ کی جی کے بتا رہے ہیں کیجی کا تقریبا یہ 10itty shootę آپ کے جیش 50شر روپے کا خصوص اس میں ایک ڈیکے کے لام سے حالت ہے یہ اوپر ولے پکٹ لگا embracing چھیک ہے یہ بھی بلاہ یہیADE والہ پڑے ہیں یہ ڈیکے والہ west اس ڈیکے والے 620 روپے کا پڑتا ہے یہ آپ کے جی کے کیا ہوں گے کے جی کے بارہ سو روپے بارہ سو روپے کے جی ہوگا بارہ سو روپے کے جی ہوگا یہ ڈی کے کے نام سے کولیٹیز کی بات کی جائے تو کولیٹیز تو بھئی میں تو ہر گراہ کو بولتا ہوں کہ آپ تپال اور لپٹن کے مقابلے میں پکا کے دے گے اچھا اگر میں تعریف کرو تو اچھا نہیں تعریف تو صرف اللہ کی اچھی سمجھے چاہے جب تک پکا ہو گے نہیں تو یہ سب پتہ نہیں چاہے تپال کا بھی پکا کے دے گے اور ہمارا اپنا جو برانڈ ہے وہ بھی پکا کے دے گے انہوں سامنے رکھ کے اور ریٹ اور اس کا پیسو کا آپ نکال ہے تو انشاءاللہ اس سے سستے بھی پڑھ جائے گا کولیٹی بھی پڑھ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ برانڈ پہ آتے ہیں تو مکچر کی بات کر رہے ہیں کجی والی مکچر کجی والی سٹم پہ 1320 روپے کلو ہمارے پاس ہے نئے جو اس کا ریٹیل آ رہے ہیں وہ سولو سو روپے آ رہے ہیں پیر سے اس کا کمپنی والی نے بتایا کہ پیر سے آج ہے چپ نہیں لگی بھی ہے چپ نہیں ہوئے گا میند آپ کو پہلے بتایا کہ چپ ہمارے دکان میں چپ والے حساب نہیں ہوئے گا اگر یہ چپ لگی بھی ہوگی تو پھر وہ آپ سے زیادہ پرائز لے رہے ہیں چیز بھی ہوتے لیکن بس جو نیا ریٹ والے چپ لگا دے گا باقی وہ مہنگا بیچے گا ٹھیک ہے اس میں دانے دار والی جو کیجی والی ہے اس میں دانے دار اور میکچر کا دونہی کی ریٹ ہے سیم ریٹ ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اس میں ایرین ڈے بھی آپ کے پاس پڑا ہویا ہے ہمارے پاس یہ ڈیڑھ کلو کر سے اوپر جو لگی ہوئے وہ پانسو ساڑ گرام ہے یہ آپ کے جی ہے ٹھیک ہے تو ان کے ڈیڑھ کے جی والے کے پرائز ڈیڑھ کے جی والے انیس سو روپے کا اس ٹیم پر اس ٹیم پر انیس سو روپے کا باقی کمپنی پیر والا دن مال بیجے گا جسے ساپ سے بیجے ہم دس مندرہ روپے رکھے اوپر بیچیں گا اپنا منافع رکھے ٹھیک ہو گیا بھائی لپٹن یہ لپٹن یہ تقریبا چھو بی سو روپے کا دو کیجی والے دو کیجی تو خیر پرانی ہوتے پونے دو کیجی ہوتے اچھا جی اس ٹیم پر چھو بی سو روپے کا باقی جو نیا مال پیر سے بیجے گا تو اس حساب سے کر جسے میں آپ بتایا کہ وہ کھپار کا جو بیجے گا تو ان لوگ کا بھی یہ حساب ہوتے ٹھیک ہے پرائز کی کوئی غارنٹی نہیں ہے لیکن پرائز پر آپ کو پرائز بیٹر مل جائیں گے یہ بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے خریداری کی جائے بس وہ ہی بہتر ہے وہ ہی بہتر ہے کیونکہ آگے کے کچھ گارنٹی نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے اچھا ہونے کے باقی اللہ خیر کرے بہتر کرے اللہ اس کے علاوہ چھوٹے پاؤچ کی بھی بات کرتے ہیں میچر مکچر کے پاؤو والا کلھاتے لیکن پاؤ پورا نہیں ہوتے ایک سو ستر گرام ہوتے پورا پاؤ ڈائی سو گرام ہوتے پہلے دو سو گرام آ رہا تھا اس میں پہلے دو سو گرام ہوتا تھا پھر ایک سو نوے گرام ہو گئے ایک سو اسی گرام ہو گئے ایک سو ستر گرام اب یہ ایک سو ستر پر پھلال ہے ڈیارہ پیس والا لڑی ہے یہ اس ٹیم پہ ہم اول سیل میں پیچاسی روپے کے دیر ایٹی فائیف کا ہاں جی اور ٹفال والا کے وہ بیس پیس والے وہ تقریباً ایک سو اسی روپے کا اچھا جی کونٹیڈی میں چاہیے جتنے شوپ آلوں کے لیے تو کونٹیڈی میں تو ہم بیچتے لیکن اگل اگر مال ملے اور ہم کو صحیح ریڈ پہ ملے تو ہم کونٹیڈی دے سکتے ہیں ایک تو ہوتے جو ملاوٹ والا بندہ گراک ان کو دکاندار خوش ہوتے کیار گراک آئے اور زیادہ مال لیتے ہیں ان دنوں میں ہم بھئی جو گراک آتے کونٹیڈی کا بات کرے تو ہم کونٹیڈی نہیں دے سکتے ہیں اگر ایک نمبر چیز دینا تو پھر کونٹیڈی دینا مشکل ہو جاتے ہیں الکا کوالٹیو ہے تو ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم الکا چیز بیچے گراک شکایت کرے گراک کو وہ چیز دے ہوئے کہ آج لے گے اور کل دوبار آوے کہ وہی چیز ہمیں دے دیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سچی چیز دے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارا اپنا برانڈ ہے یہ اس میں دانے دار ہم دیتے ہیں اور یہ مکچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا برانڈ کے جو پاؤچ ہے وہ بھی بتا دیں یہ پورا ون کے جی کا ہوتے ہیں جو تیرہ سو روپے کلو بتا رہو یہ ون کے جی کا مکچر ہوتے ہیں اور اس میں اسی طرح اس کا دانے دار بھی ہوتے یہ والا یہ دانے دار پورا وزن پورا ہوتے ہیں ہمارا جو اپنا برانڈ ہوتے ہیں پورا ازار گرام ہوگا یہ پورا ازار گرام جیسے کمپنی کا نو سو گرام آتے ہیں ہمارا پورا ازار گرام ہوتے ہیں بیٹا رہ یہ ہے کہ اب یہ اس ٹپال یا اس کے کس نامی گرامی برانڈ جو چل رہے ہوتے ہیں اس سے بیٹر ہے یہ چاہے یوز کر کے دیکھیں ایک بار آپ کا پیسے میں بھی فرق پڑ جائے گا پرائیس میں بھی اور کوالیٹی بھی اچھی مل جائے گا وجوات یہ ہوتی ہے ہم برانڈ کے پیچھے باگتے ہیں برانڈ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپ اور ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا کمپنی کا خرچے بھائی ٹی وی کا خرچے ہمارا یہ خرچے نے زائر بات ہے ہم ریٹ جو دیتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کمپنی سے پچھاس سو روپے کم بھی ہوئے اور وزن بھی پورا ہوئے کمپنی کا تو اگر کوئی نو سو گرام ہے ساڑھے نو سو گرام تھا ساڑھے نو سو گرام تھا پھر نو سو چالیس گرام کر دیا ابھی نو سو گرام نو سو کے بعد اس نوگوں نے ایک پیکنگ اور بھی نکالا ہے یہ چھے سو پچاس گرام ہے نو سو پچاس روپے کا تو کلو آدھا کلو سے زیادہ نام کلو کا دیا ہوا جیسے یہ دیکھو نو سو پچاس روپے روپے ریٹیل ہے اور اس کا وزن چھے سو پچاس گرام ہوتا ہے نام کلو کیجی کا دیا ہوا نام کلو کیجی کا دیا ہوا نام کلو کیجی کا دیا ہوا اتنا ڈیفرنٹ آگیا ہے بس کمپنی والا ہے بھائی ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتے صحیح بات ہے جو اگر جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اچھی چیز مل رہی ہے اور کولیٹی آپ ایک بار چیک کر کے دیکھیں آپ کو پرائیس اور کولیٹی دونوں بہتر نہ لگے تو پھر آپ بولیں کیونکہ وجہ یہ ہوتی برانڈ کے پیچھے بھاگنا ہے تو پرائیس تو چینج ہوں گے ہم خود کرتے ہیں یہ پرائیس چینج کو اس کے علاوہ یہ پاؤچ جو ہیں لوز والے کیجی والے یہ کم ریٹ والے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ہزار روپے کلو یہ آدھا کلو کے پانسو روپے یہ پانسو روپے آپ کے پورا پانسو گرام لکھاوا ہے یہ پورا پانسو گرام ہوتے ہیں ہمارا وزن کوئی ہوئے گا تو الحمدللہ وزن ہم پورا دیتا اور کوشش کرتے ہیں کہ ریٹ میں کم سے کم میں دے اور یہ گرین ٹی بھی آپ کے پاس ہے جی گرین ٹی ہے ٹپال کے تقریباً سارا ویٹی ٹپال کا اچھا جی جی تو آپ نے اپنی گرین ٹی کے بھی کوئی پوراڈ نکالا ہے گرین ٹی تو پہلے ہمارا پا جو لوز میں ہوتے وہ ہی بیچتے ہیں اچھا جی وہ لوز میں ہوتا ہے وہ ہی بیچتے ہیں بس جو کمپنی والے رکھا ہوا ہے توڑا بہت اچھا یہ ان دونوں کی ٹکر میں لی جائے تو کتنا بہتر آپ کا یہ برانٹ یہ کام کر لے گا آپ کو پہلے بتائیں کہ لوز میں یہ ہوتے ہیں وزن پورا اور کوئلٹی اچھا بہتر لوگ آتے ہیں بلتے ہیں نہیں بھئی ہم کو کمپنی والے تو بھئی کمپنی والے بھی ہمارا پاس ہوتے ہیں اور لوز میں بھی ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سیمپل دے رہے تھے پہلا کہ بھئی یہ سیمپل لے کے آپ پکا کے دیکھو ٹھپال کے مقابلے میں لپتن کے مقابلے میں تو جو سیمپل پکات اگلے دن خود ہی آتا ہے کہ بلتے ہیں بھئی وہی چیز دے دو ایسی بات ہے کولیٹی اگر چیز اچھی ملیں گے پرائز میں بھی فرق آ جائے گا تو پھر خود ہی کسٹمبر آیا گا جی جیسے ہی ہے بلکل ٹھیک یہ جار چھوٹے والے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ کشمیری کے نام سے یہ بھی مارکیٹ سے ادھر ہی دیا ہوا کیوں بھی بتا دینا ٹھیک ہے گلکوز بھی مکس کرتے ہیں بھئی ہمارے پاس انشاءاللہ چائے میں نہ چھلکا ہوگا نہ کلر ہوگا اور دودھ میں آپ گلکوز کا ایک دانہ بھی ثابت کرو تو بھئی جو آپ لوگ بولتے ہیں ہم جورمانا زبردستیات تو یہ کیجی کیا بتا ہے آپ نے بارہ سو روپے کیلو اور ایک سے کم والے وہ گیارہ سو روپے کیلو یہ سو روپے کا ڈیفرنٹ ہے تو کولیٹی میں پرک ہوتے بھئی جیسا کہ میں نے آپ کو چائے میں بتا ہے کہ کوئی چودہ سو روپے کیلو بھی ہے تیرہ سو روپے کیلو بھی اس طرح دودھ میں بھی ہوتا ہے دودھ میں بھی ہوتا ہے زیادہ کونٹری میں چاہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو زیادہ کونٹری اصل میں میں نے جو نیا خریداری کیا وہ میں نے بارہ سو بیس روپے کا خود خرید ہے پھر ریٹ بھی اوپر ہوئیں گے تقریباً بارہ سو پچاس روپے تک ہو زاہر بات ہے بیس تیس روپے میں اپنا نفع رکھتے بیچیں گے تو بارہ سو پچاس بارہ سو چالیس ٹھیک ہو گیا تو کافی ویرائیڈیز ہیں پرائز بھی ماشاءاللہ ہون سیل کے آپ کو اپنا کونٹیک نمبر دینا چاہیں شوکرہ میرے اپنا کونٹیک نمبر ہے 03022517217 پچھی سترہ دو سو سترہ ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ